رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے مالدار ترین خاتون کس قدر اپنے شوہر کو پہچانتی کہ جب آپ کو وہی ملتی ہے اور آپ غار حرا سے آتے ہیں کس قیفیت میں ہیں کون سہارہ دیتا ہے کون آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے کون حوصلہ بڑھاتا ہے ہم عورتوں کے تو حوصلے اتنے کم ہیں کہ الٹا دوسروں پر بوجھ بن جاتے اور وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام پر رہے ہیں تو کہتی ہے کہ آپ کمبل لڑ لیجئے فقالت خدیجہ کل لا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرد ضعیف وتعین علا نوائب الحق ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں مفلس کی ضرورت پوری کرتے ہیں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ تعالیٰ اگر اس کو آزمائے بھی تو اس آزمائش میں اس کو ظلیل و رسوہ نہیں کرے گا وہ آزمائش اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی حضرت خدیجہ کی ساری زندگی میں جو بہت اہم حصہ مجھے نظر آیا اور جو میرے دل کو بہت ہی چھو گیا وہ ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے آپ آخری حصہ کہہ سکتے ہیں جب اہل اسلام پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ مکی دور کے آخری حصے میں مشرقی نے مل جل کر ایک فیصلہ کیا اور پھر ایک صحیفہ تیار کیا یعنی ایک ڈاکیومنٹ لکھا گیا اور اس کو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا تھا اس صحیفے میں لکھا گیا تھا کہ مکہ میں کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ساتھ خرید و فروغ نہیں کرے گا لین دین ختم یہ صحیفہ دراصل مقاطع یعنی بائیکارٹ کا صحیفہ تھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مجبوراً مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے مقابلہ کیوں نہیں کیا آپ کسی کو بیٹھتے ہو جا کے اس خانہ کعبہ سے اس کاغس کو اتار لاتا اور ایک جنگ شروع کرتے کیوں ابھی تیاری نہیں تھی ابھی وہ وقت نہیں تھا ابھی اعراس کا وقت تھا بہرحال تو مکہ کی مالدار ترین خاتون جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی تبلیغ کے لئے خرچ کر ڈالا آخری وقت میں اس حال کو پہنچ گئی کہ اس بائیکارٹ کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں چلی گئیں یہاں کی زندگی بے حد تکلیف دے زندگی تھی نہ آرام نہ کھانے پینے کا سامان حتیٰ کہ درخت کی جڑیں اور پتیاں کھانے کی نوبت آگئی تھی مکہ کے بعض رحم دل افراد رات کے اندھیرے میں کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان کبھی پہنچا ہی دیا کرتے تھے لیکن وہ بالکل ناکافی تھا اسے پیٹ نہیں بھر سکتا تھا چنانچہ حضرت خدیجہ سخت بیمار ہو گئی اب اس دن رسیدہ بھی تھی یعنی بڑی عمر کی ہو گئی تھی ان کا رنگ کالا پڑ گیا ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک مہینہ نہیں دو مہینے نہیں ایک سال نہیں دو سال نہیں یہ سلسلہ جاری رہا لیکن وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اس تکلیف کو سہتی نہیں کوئی شکوہ نہیں کیا اور کبھی چھوڑ کے جانے کا آپ کو نہیں سوچا یہاں تک کہ حجرت سے تین سال پہلے مکہ میں ان کا انتقال ہو گیا اس سال کو آپ سب جانتے ہیں کہ عام الحزن کہا جاتا ہے تو اسی کیا پتہ چلتا ہے آپ چاہتے ہیں تو تو خدیجہ کو مکہ میں ہی چھوڑ جاتے وہ مکہ میں ہی رہ لیتی اور پھر اس کے بعد آپ دیکھئے آج کے دور میں اگر کوئی عورت خود کماتی ہو اور شوہر نہ کماتا ہو یا کسی عورت کا سٹیٹس شوہر کے سٹیٹس سے ماں باگ کے گھر بڑھا ہو وہ یہی مسئیبت بن جاتی ہے گھر کے فساد اور اختلاف کی سارا وقت ہی احسان جتا جتا کہ اپنے عمل برباد کرتے ہیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا میں نے یہ دیا میں نے یہ محنت کی میری قربانی میں اور میں کر کرا کے ضائع کرتے ہیں کیونکہ سبر جو نہیں حضرت خدیجہ اتنی بڑی تاجر خاتون تھی کہ جب تجارتی کافلہ جاتا تھا تو ایک طرف سارے مکہ والوں کا سامان ہوتا تھا اور ایک طرف ان کا سامان ہوتا تھا اور وہ اس سے بڑھ کے ہوتا تھا اتنی مالدار خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے اتنے ساؤنڈ نہیں تھے لیکن ایک دن وہ خاتون کہیں کچھ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتی نظر نہیں آتی بلکہ اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالتی ہیں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں اسی لئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے حضرت خدیجہ کو جبریل آ کے سلام دیتے ہیں اور جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو